موسیقی یہ ساتھ باتیں ہیں دوستوں اس کے بعد آج لیکسر نمبر فور شروع ہوتا ہے یہ سٹائل تھیوریز ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل سٹائل تھیوریز میں پہلے ہم نے بلیکن ماؤنٹنز کی گریٹ پڑھی تین موان شمیت پڑھ لیا آج انشاءاللہ ایشریز پڑھیں گے اور نیکس کلاس میں انشاءاللہ لیپٹ ان وائٹ اور لیکٹس کا لیڈرشپ سٹائل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ لیکن ماؤنٹنی گریٹ کیا تھی یہ گریٹ تھی آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے آ چکی ہے گریٹ اس کے اندر کنسن پر پروڈکشن ہے کنسن پر پیپل ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کے فائیو ڈیفرنٹ ان دو ویریبلز کے ویسس پہ فائیو ڈیفرنٹ سٹائلز بنتے ہیں یہ جو فائیو ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں یہ فائیو ڈیفرنٹ سٹائلز سٹائلز لیکن ماؤنٹ کے سٹائل کہہ لیں ہاں یا وہ سٹائلز ہیں جو اکارڈنگ تو دس موڈل ہمیں نظر آ سکتے ہیں یہ اسی کی ایک اور ریپیزنٹیشن ہے سٹائل تھیوری میں نیکس چیز جو ہم نے لاس کاسے بڑھے ہی وہ ٹیلن بوم ان چمیت کا کنٹینیوم آف لیڈرشپ تھا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ موڈل تھا یہ بھی اور اس کے اندر خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں یہ بات سمجھی تھی کیسز بنا کے کہ ایک لیڈر جس کو ایک بزنس میاجر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ سب کچھ ڈیلیگیٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا مسیبت یہ ہے وہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ ڈیلیگیٹ کریں اور پھر ایک وقت آتا ہے کرتے 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 according to this model وہ eventually ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ سب کچھ ڈیلیگیٹ کرنے کو آ جاتا ہے اور پہلے والے کا نام آپ کو یاد ہوگا تیلز تھا تیلز اور سب سے آخری کا نام کیا تھا یہ مجھے چیٹ باکس پہ چاہیئے جلدی سے بتائیں سب سے آخری سٹائل کا نام کون بتائے گا جو سیونتھ تھا اس کا نام کیا تھا کون بتائے گا اب ڈیٹس زبادست اب 10 مومن شیمنٹ کے اندر یہ 7 باتیں آپ کو یاد کرنی تھی اب ڈیگیٹس آخری ہے تیلز تیلز ان سیلز تیلز ان ٹاکس کنسرلز انوالز ڈیلیگیٹس اب ڈیگیٹس یہ سب ہمارے پاس لیکچر کی ریکارڈنگ میں موجود ہے ہم چاہیں تو اس کو لیکچر کی ریکارڈنگ سے سن سکتے ہیں کلیئر کر سکتے ہیں ایک دفعہ پھر دیکھ سکتے ہیں اب آپ سے سوال کہ واتس ایپ گروپ پہ ایک فائل شیئر کی گئی تھی واتس ایپ گروپ پہ ایک فائل شیئر کی گئی تھی آپ کے ساتھ اور اس میں ایک کیس تھا واتس ایپ گروپ پہ ایک فائل شیئر کی گئی تھی اس میں ایک کیس تھا جس کو ریڈ کرنا تھا ابھی اسائیمنٹس بس شروع ہوئے ہیں تو وہ جو وہ جو واتس ایپ گروپ کے اوپر کیس شیئر ہوا تھا وہ کس کس نے ریڈ کیا ہے ذرا بتائیں واتس ایپ پہ مطلب میسیج پہ چیٹ پہ بتائیں پلیز حماد نے ریڈ کر لیا حمزہ نے کر لیا ابوزر نے کر لیا زیا اس وقت جو پوچھا ہے وہ بتائیں بیٹا عمر نے کر لیا احمد نے کر لیا مبشر عباس اچھا ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے الحمدللہ ریڈ کر لیا صحیح جی من سکیں گروپ کا لنک نہیں ہے یہ ہم ہر کلاس کے بعد ہی گروپ کا لنک دے رہے ہوتے ہیں آپ مجھے واتس ایپ کر دیجئے واتس ایپ کا نمبر آپ کے پاس آ چکا ہے انشاءاللہ گروپ کا لنک آپ کو مل جائے گا اپنے نام کے ساتھ بی ایم بی ایس بتا دیجئے گا بی ایم بی ایس کا لنک چاہیے آپ کو انشاءاللہ گروپ کا لنک دے رہے گا اب اس کیس کی ڈسکس کرنے کا وقت ہے کچھ ڈرافٹنگ بھی کرتے ہیں اور کیس کی ڈسکشن بھی کرتے ہیں یہ جو کیس ہے اس کی جو لرننگ آؤٹرمز ہیں ایسا ہی کیس ہم پیپر میں ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ہم بلکل ایسا ہی کیس پیپر میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کا کیس ہمارے سامنے آ سکتا ہے اب وہ کیس میں کیا باتیں ہیں جنہیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہیں وہ کیا باتیں ہیں انہیں کیسے ڈرافٹ کرنا ہیں وہ ساری باتیں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ہو جائیں گی مجھے اس کا جواب چاہیے اور مجھے چائٹ باکس میں اس کا جواب چاہیے اے آر سی کا ایک کیس تھا اسٹی سوری ٹرون اس میں ایک کریکٹر ہیں یہ کیس ایزا ہومورک دیا گیا تھا اس کو ڈسکس کریں گے دو باتیں ڈسکس کریں گے یہ دونوں کوشنز ریسٹر میں آپ لکھیں گے ابھی ابھی ہم four we're the reasons that led to ست change the leadership style number two why was the change in the leadership style was unsuccessful m that quickly please and آپ نے کیا آپ سب کوپی کر چکے ہیں دو کوششنز کوپی کر چکے ہیں جس کی وجہ سے لیڈرشپ سٹائل چینج کرنا پڑا اور لیڈرشپ سٹائل چینج کرنا اپنی جگہ ساتھ ساتھ وہ انسکسسفل کیوں ہوا جی دوستوں سب نے گا بھی گر لیا اوکے دوستو چلے اب بات کرتے ہیں اس بارے وہ کون سے سکوڈنٹس ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کیس ریڈ نہیں کیا کیا تو وہ گروپ میں نہیں ہیں ابھی تک یا یا وہ نہیں ریڈ کر سکے جی وہ بھی ذرا بتائیں کلیر وہ زیفر نے نہیں کرا آریج نے نہیں کیا ساد آلم بھی ہیں حسن وارسی ہیں آپ لوگ گروپ میں آ جائیں بیکاوز اب اگر آپ ایسا مس کریں گے تو اسائنمنٹس بہت ایپورٹنٹ ہوں گے اور یہ آئی کیپ کے جو کیاپ فور کے سوالات ہیں اس سے ایک سٹیپ آگے کی چیز ہوگی تاکہ آپ بہت اچھے سے اچھے سے پریپیر کر سکیں اور صرف چیپٹر کی تھیوری کا بڑنا ہوں بلکہ چیپٹر کا ایکزائم پوائنٹ آف یو سے بھی کوریج ہو جائے چلے کوئی بات نہیں شازے ٹھیک ہے it's good to see کہ آپ realize کر رہے ہیں اور آپ promise کر رہے ہیں کہ next time انشاءاللہ assignment وقت پہ ملے گا اچھے جی assignment کی طرف چلتے ہیں پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں یہ case ہے میرے ساتھ read کریں گے اور میں read کروں گا ساتھ ساتھ آپ focus کریں گے اس پہ تاکہ انشاءاللہ بہترین سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے i hope یہ screen نظر آ رہی ہوگی آپ کے پاس تو یہ file pdf میں موجود ہے اس لیے انشاءاللہ آپ کو problem نہیں ہوگی میں start کرتا ہوں ساتھ عمل موجود ہے ڈاوہ ڈاوہ 10 jaar ساتھ ساتھ ڈاوہ 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 the company has been very successful and has expanded rapidly to cope with this expansion ST has implemented a tight administrative process for operating and monitoring contracts this admin procedure is undertaken by the contracts office who track the art collections پییم ریسی 빨ی betیر زیاد بیش ٹیلی علیہم ایسی طور پیم ایسی طور پیم اینکنی منتابلی انتبراہ ریسی کار تیگر Solidín کاری ب mercy leaves ی دیو دی وی علیہم برمی سکرین آمدرین ، آمدرین بیشترت دیگر توکر تصور دیگر مز پیم بٹی ریسی بارڑی کاری کاری چیزر و پیم میرے کمیت کرتے ہیں کہ گیرے کیا الانسان لکھانا بھی جائے کیونکا اور خواہمید کیونکا کمیت کرتے ہیں جمретان مطلب اور ہوتا رہا ستا ہے چوہ سے کمیت کرم کمیت کرتے ہیں جا کو متعلق ٹھائینام اور اگرے لئے مثلا ڈالنے والی ڈالنے والس لئے واقعی حقیت اس کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ جنہوں نے پیڈی ایف دیکھ لیے پتہ ہیں کہ یہ سرف پہلا پیرا گراف ہے یہ شای فرشہ فرشت پاراگراف ہے ابھی بات آگے بڑھے گی a few months ago conscious that he was a self-taught manager ST enrolled himself on a week's course with gap minding کیا ہے gap minding a training consultancy which actively advocates and promotes a democratic style of management the course caused ST to question his previous approach to leadership it was also the first time for three years that ST had been out of the office during working hours for a prolonged period of time اس کا تو یہ مطلب بن رہا ہے کہ وہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں وہ لوگ ڈھی ہو گئے ہیں وہ لوگ ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ان کے سر پہ کوئی ہوگا تو کام ہوگا اور ST کے style نے ان کو اس بات کی طرف used to کر دیا ہے وہ اس چیز کی طرف تسلی سے بیٹھے میں ہے کہ ہمارے لیڈر ST ہمیں بتائیں گے then we'll work and اس لیے جب وہ اتنے عرصے تک استی کو اپنے ساتھ نہیں پائیں گے اور استی کسی بھی کام سے کوئی بھی گیپ مائنڈنگ جو بھی فریننگ کے لیے استی گئے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے بھاری ہوگا however each night مائی یہاں پر ہوں غور کی جگہ however each night while he was attending the course he had to deal with the emails from the contracts office listing problems with contracts and asking him what actions they should take اب ذرا غور کریں یہاں پر ایک بات ہے اور بات یہ ہے بات یہ ہے کہ بھائی اس کو ڈیلی رات کیوں ایمیلز ملتی ہے کوئی بتا سکتا ہے کوئی چیٹ باکس پر مجھے بتا سکتا ہے ہاں بھائی کسی کا چیٹ باکس ایکٹیو ہے کوئی چیٹ باکس پر بتا سکتا ہے مجھے بگوز ٹیم خود ڈشن نہیں لے سکتی اس نے سپون فیڈنگ کر دی ہے بہت اچھی باتیں وہ موتاج بن چکے ہیں ہاتھ ہاتھوں کے ساتھ اکلوں کے ساتھ پیروں کے ساتھ اس کے باوجود ان کی سوچ ایک جگہ بند ہو گئی ہے لیزی نہیں بولیں گے اس کو ڈائریکٹ لیزی نہیں بولیں گے وہ ڈیسیشن میکنگ ہاں یہ بات وہ تو اس سٹائل سے یوسٹو ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دو وہ تو ایک ایک حکم کا ویڈ کرتے ہیں تو جن کی تربیت ایسے محول میں ہوئی ہو کہ ان کا دماغ بند کر دیا گیا ہو ان کو جی حضوری کرنی ہو تو وہ نہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں نہ وہ آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو نہ انہیں فیصلہ کرنے کا تجربہ ہے کیونکہ کبھی ان کو فیصلہ کرنے دیا ہی نہیں گیا ہے ایک جگہ کے بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو فیصلہ کروانا سکھاتے ہی نہیں ہیں تو جب وہ بڑے جائیں گے تو چھوٹے کہاں سے فیصلہ کریں گے بہت زبادر تو یہاں پہ یہ بہت کلچر ہے اور مزے کی بات ایک اچھی بات مطلب اچھی بات انہیسنس کہ یہ بہت ہے یعنی کہ مانتے پوری بات ہے لیکن یہ یہ بلکل یہ کہہ رہے ہیں زیا کہہ رہے ہیں زیا مرسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریورڈ کی طرح ایک کیٹل کا ایک ریورڈ ہے اور یہ بس چلائے جا رہے ہیں تو اچھی بات یہ کہ ان کو ماننے کی عادت ہے لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ان کو کام دیا گیا ہے تب تو خود کرنا چاہیے لیکن چونکہ ایک عادت ہی نہیں بنی کیسے کریں گے تو اب ہوتا ہی ہے آئیے شکرین دیکھیں دیکھیں وہ گیا ہے وہ جہ بہت بہت کمula Jason یا جگہ بہت کچھ ہٹا جگہ بہت کچھ disp بدء منزل Mira اس کے ساتھ دیوہے دا وہاں کا یہ بہتugen مطلب جس کو ہم اردو میں یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یار بس سنی بات کر رہے ہیں غصہ آ رہا ہے مطلب افسوس ہے اور اگزائسپریٹڈ تو میرے ایمپلوئی کی تو کوئی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں تو انکل تمہاری اپنی حرکتیں تھی لیکن چلیں جا کرتا ہے وہ اپنی پرابلم کو لے کر کس کے پاس جاتا ہے یہ بندہ اپنی پرابلم کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے اپنے کورس کے کیوٹرز کے پاس اب وہ ڈائریکٹ مشورہ دے دیتے ہیں اور وہ کیا دیتے ہیں کہ ایمپلوئیز اپنی پرابلم کو لے کر سکتے ہیں اپنی پرابلم کو لے کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کو ڈیسیشن میکنگ کا موقع دیں اگر آپ ان کو ڈیسیشن میکنگ کا موقع دیں گے اور ان کو ایمپاور کریں گے تو یہ ضرور ایک دن اچھے فیصلے کر پائیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں بات سمجھنے کی ہے جس سٹاف کی آج تک عادت نہیں ہوئی اس کو اٹھا کے آپ بولیں کہ فوراں ایمپاور کر دیں وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایسے ہی ایک ممی ریڈی بچہ ہے اس کو ممی ریڈی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو شاید گھر والے کسی بھی کام کے لئے باہر اس طرح نہیں بیشتے اس کو بڑی پرکوشنز لگائی جاتی ہیں اور یہ اور وہ اس کو ایونچلی ایک دن آگے بولا جائے یہ بڑا کام کر کے آجاؤ یہ فلاں پرچیسنگ کر کے آجاؤ فلاں چیز فلاں کر کے آجاؤ تو وہ اس کے لئے کتنا مشکل ہوگا بگوز اس نے کبھی کیا نہیں ہے فیصلہ کرنے کی عادت نہیں ہے وہ پریشان ہوگا کہ میں کیسے فیصلے کروں تو وہ اتنا پیمپر ہو چکے بلکل وہ اتنا پیمپرد ہے کہ اب اس سے سیلف ڈریون والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو اب ذرا غور کیجے گا flight change کیا بات ہے on his return from the course ST called a staff meeting with the contracts office where he announced that from now on employees would have responsibility for taking control actions themselves rather than referring the problem to him اس نے ایک آتی میٹنگ کال کری اور غور کریں اس لفظ پہ کیا کہتا ہی ہے یہ جوان بھی direct announcement کر رہا ہے دیکھیں he announced that from now on employees would have responsibility for taking control actions themselves کہنے ان کو control actions جتنی چیزیں control کرنی ہے خود stress لگانے ہوگے rather than referring the problem to him اب مجھے بتائیں مجھے تو پڑ کے feel ہو رہا ہے کہ وہ zero تھے آپ کہہ رہے ہیں تم hero بن جاؤ کیسے ہوگا ST in turn was to focus on gaining more contracts اس نے کہا میپ کسٹمر لے کر آتا ہوں اور میں کانٹریکٹس گیلے کرتا ہوں اب میں آپریشن سے باہر نکلوں گا تو کچھ پیسے کماؤں گا ہوں 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 پروبلمز ڈی نیو ارینجمنٹ اروز ویری کوکلی ابھی یہ نئی ارینجمنٹ ہوئی تھیں کہ ان کے ساتھ مسائل آنا شروع ہو گیا کیا مسائل آپ نے کسی سے کوئی کام دروان ہے تو پہلے اس سے ڈر ختم کرنا ہوگا کہ وہ غلط کرے گا غلطی کا ڈر اگر ہوگا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو غلط ہو یا صحیح ہو کرنے کے لیے تیار کرنا ہے کسی کو تو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو پہلے پریکٹس کریں ڈرل کریں تیار کریں ٹھیک ہے اور ان کو وہ تسلی دے دیں ان کو تسلی دے دیں کہ تم کچھ غلط کروگی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں نا unsure about what unsure about what they were doing led to employees discussing issues amongst themselves at length before coming to a tentative decision کہہ رہے ہیں کہ اتنی لمبے discussions کرتے ہیں اور پھر بھی فیصلہ tentative آتا ہے تو بھئی کیا کریں گے کبھی کبھی کیا جو نہیں ہے یہ تو ہوگا یہ تو مسئلہ ہے اب یہاں سے آگے بڑھتا آگے بات آرہی ہے مطلب ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ یہ آنے ہی انہوں نے بن کر دیا یہ آپ کو اس طرح سوچیں گے آپ یہ پریکٹیکل باتیں کہ جہاں بلکل عادت نہیں ہوتی جہاں بلکل جہاں بلکل کوئی عادت نہیں ہوتی فیصلے کرنے کی وہاں آپ کے اوپر فیصلے ڈال دیے جائیں پھر نتیجہ یہ نگلتے ہیں اور اصال لفظوں میں کہلیں کہ جب زندگیوں میں فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں اور ان کی اونرشپ وہ لے نیرے ہوتے بچارے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے کچھ حالات ہوتا ہے اب یہ چیک کریں ایس تی کا ایک اور کارنامہ اس پہ کیس ختم ہو جائے گا ایس تی نکس سٹاف میرنگ ایمپلوئیز انہی کانٹریکٹ آفیس آسٹ ایس تی تو ریٹرن تو اس اولڈ مانیجمنٹ سٹائل لوگوں نے کہہ دیا پلیز ایس تی آپ پہلے جیسے ہو جائیں بری وی پریفر دی اولڈ ایس تی ہمیں تو وہ والے آپ اچھے لگتے ہیں دے سیڈ دہ ٹریننگ کورس ہیز سپوائلڈ آپ ویسے نہیں رہے جیسے آپ پہلے تھے یہ کورس نے آپ کو بگاڑ دیا ہے یہ کون سا کورس آپ اٹینڈ کر کے آگئے ہیں ہم تو ہمیں تو آپ پہلے جیسے لگی نہیں رہے تو سٹاف نے کیا کرا کہ ایس تی کو ریکویس کری یا ایموشنل ہی اس سے بات کی اب میں کہتا ہوں ایس تی کو تو ایک اور کورس کرنا چاہیے تھا ایموشنل مانیجمنٹ کا ریلکٹنٹلی نا نا کرتے منہ کرتے کرتے ایس تی اگری تو دیر ریکویسٹ ان کی باتوں سے ایس تی اگری کر گیا انڈ سو آل پرابلمز آر اگین ریفرڈ اپ ٹو ہم تو کیا ہوا واپس سے سارے مسائل اب اسی کے پاس آتے ہیں however he is unhappy with his return with this return آلکہ وہ دل سے خوش نہیں ہے دیکھیں نا he is unhappy reluctantly مجبوری میں ہے he is unhappy with this return to the previous way of working he is working long hours and is concerned about his health یہ کہہ رہا ہے اگر میں اتنے گھنٹے کام کروں گا تو میری ہیلتھ کہا جائے گی اصل میں اس کو یہ پتا ہے کہ یہ ایسے کام کرے گا تو بہت دور تک یہ نہیں چل سکتا also he realizes that he has little time for obtaining and planning contracts and this is severely restricting the capacity of the company to expand ایک طرف یہ کمپنی کو بچانے کے لیے اپنے سٹاف کو خوش کرنے کے لیے اپنے پرانے سٹائل کی طرف چلے گئے لیکن تو مسئلہ کا حل تو نہیں ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ تو پھر واپس وہی بچوں والے پیٹی ایشیوز میں لگ گئے اور اگر یہ آپریشنل ایشیوز میں لگ جائیں گے تو پھر رہبینیو لانے کا کام کون کرے گا پھر کونٹریکٹ لانے کا کام کون کرے گا بگوز جتنا ایمپورٹنٹ جتنا ایمپورٹنٹ ان کا وارا کام ہے یعنی کہ آپریشنل کام کہ جس میں یہ اب آگئے ہیں واپس سے یہ آپریشنل ایشیوز رکھیں گے تو وہ جو اس پرائیٹیجک لیویل پہ کمپنی کے لیے نیو کانٹریکٹس لانے ہے تاکہ ریوینیو آتا رہے کلائنٹس آئیں گے تو ریوینیو آئے گا تو کمپنی چلے گی نا لانگ رنگ میں تو یہ ساری باتیں تو ختم ہو گئیں یہ ساری باتیں تو ختم ہو گئیں کیوں ختم ہو گئیں کہ بھائی انہوں نے تو کوئی موقع ہی نہیں دیا انہوں نے تو بس کیا کرنا تھا ان کا انہوں نے تھوڑے سے ایموشنل ہوئے اور واپس سے اسی سٹائل کا آگئے تو پہلے تو میں کچھ بات کرتا ہوں اس کے اوپر غوش دیکھے گا اسٹیو کرنا ہی ہے چاہیے تھا کہ سلولی چینج امپلیمنٹ کرتے ہیں انکریمنٹلی چینج امپلیمنٹ کرتے ہیں انکریمنٹلی کا دوستو مطلب ہوتا ہے سلولی سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ نمبر ٹو ان کو ٹریننگ تو دیتے پیننگ کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ انسینٹیوز دیتے کہ اگر آپ فیصلے خود کریں گے تو ہم آپ کو یہ یہ چانس دیں گے پھر ہم ان کو تھوڑے سے اور انسینٹیوز دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ڈیسیشن صحیح نکلے تو آپ کو اتنے ڈیسیشن پر یہ یہ بونس ملے گا وغیرہ وغیرہ پتہ ہی یہ چلا ایسٹی نے پہلے بھی گلتی کری یہ فورن سے چینج کیا اور ایسٹی نے بعد میں بھی گلتی کری بعد میں گلتی کرنے کا مطلب کیا فورن سے پیچھے ہٹ گیا مجھے بتائیں اتنا کیس سب کو سمجھ میں آیا ہے یہ بتائیں اتنا کیس سب کو سمجھ میں آیا ہے جلدی سے اب دو سوال جو دو سوال تھے ہمارے ہم نے دو سوال پوچھے تھے اب ان دو سوالوں کے جوابوں میں بات ہوگی ایک سوال کل ہم بات کر لیتے ہیں ایک سوال تو ہمارا یہ تھا کہ وہ چینج کی طرف آگے کیوں بڑھے ٹرگر کیا تھا چینج کا ٹرگر کیا تھا پہلا سوال مجھے اس کے جواب چاہیے ابھی ابھی نہیں غلط اس نے اپنا لیڈرشپ سٹائل چینج کیوں کیا مجھے اس کا جواب غلط مل رہا ہے نہیں بیٹا نہیں 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 یہ والا چینج نہیں جو فرس ٹائم یس شویب نے بات کی ارے اسے کورس میں جا کے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا تھا ریالائزیشن ہوئی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے یاد آیا اس کی اس کی ریالائزیشن اس کورس سے ہوئی تھی جو گیپ مائنڈنگ والوں کے ساتھ اس نے کورس اٹینڈ کیا تھا اس کی ریالائزیشن وہاں ہوئی تھی اب اس کے بھی کچھ ریزنز تھے نا وہ بھی اسی میں ہی آئے گئے پروڈکٹیویٹی لاؤس ہو رہی ہے اس سے اچھا کام ہو سکتا ہے ایٹس اٹرا ایٹس اٹرا یہ سب چیزیں اس کو کورس میں جا کے آئیڈیا ہوئا کہ یار میں تو اس سے بھی اچھا چل سکتا ہوں اب دوسر سوال یہ بتائیں کہ چینج جو یہ چینج آف سٹائل ہے یہ فیل کیوں ہوا چلیں اب آپ نے بتا رہا ہے یہ چینج آف سٹائل فیل کیوں ہوا آپ کے پاس دو منٹ ہے مجھے پروپر لکھاوا چاہیے بنا ٹریننگ دی وہاں ڈراسٹک چینج تھا دے وہ ناٹ ٹرین بلکل صحیح باتیں ہی ہیں بلکل صحیح اور ویلیڈ بات ہیں بہترین خیلی دوست دوست اچھا جی اب ہم کچھ بات کرتے ہیں وہ اور سے دیکھیں یہ آج تک self-taught manager تھا اس کو بہا چلا ہے اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے زندگی میں بس خود ہی leader بن گیا ہے دوسری بات he is not working to get optimum results یہ اس سے اچھے results لا سکتا ہے اس سے اچھے results لا سکتا ہے یعنی کہ اس سے اچھے business کے results ہو سکتے ہیں تیشری بات he can earn more by changing in style of leadership that is by more delegation of work چوتھی بات excessive work load تھا اور پانچوی بات یہ تھی کہ جو پرسٹ پیرا کے اینڈ میں تھی کہ جو کام والے لوگ تھے نا جو initiative کرنا چاہتے تھے جو initiative لینے 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 چاہتے تھے ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم سمجھ گئے کہ اس طرح تو ہمارے پاس لوگ نہیں رکھیں گے تو بس ایس ٹی کو اس چیز نہیں بھی یہ وہ possible reasons ہے کہ ان چیزوں نے ایس ٹی کو towards change جب وہ course میں گیا تو یہ change کی طرح بڑھا self taught manager کا مطلب ہوتا ہے سوال پوچھا ہے self taught manager self taught manager کا مطلب ہوتا ہے ایسا manager جس نے خود ہی کام کر کر کے کام سیکھا ہو ٹھیک ہے جی اگلی بات the reasons behind the change of change of style being unsuccessful are as follows اب پہلے آپ ان کو read کریں اور مجھے بتائیں کوئی چیز پوچھنے والی ہے آپ خود read کریں جلدی سے مک portion مک Realm دوستو کچھ پوچھنا ہے اس میں ہی ہے سب کلیر ہے بتائیں جی دوستو آگے بڑے پوائنٹو اینڈ فائیو میں فرق بتائیں پوائنٹو یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی یہ ٹریننگ کرنا ہونا ٹریننگ کرنا دینا یہ بھی لیڈرشپ کے مسائل میں سے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہوئی یہ ٹریننگ کی بات ہوگئی اور دوسری طرف دوسری طرف فیفت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کی سب آرڈینٹس میں سکلز نہیں تھی تو یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ رائٹ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں ان لوگوں کو روک لیتے ہیں جن کے روکنے سے فائدہ ہوتا صحیح یہ فرق ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو آج کے موڈل سے پہلے ہم کچھ باتیں گرافٹ کرنے کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں کہ اگر کیس میں اس کے بارے میں لکھنے کا موقع آتا تو کیسے لکھتے ہیں اگر ہمیں کہا جاتا کہ اس کے بارے میں لکھیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں آئیں for example ہمیں دیکھنے در آ رہے ہیں clear اب میں ڈرافٹ کہتا ہوں تو فوکس کیجے گا دی ڈی 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 ڈل ڈی 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 ڈ ڈی Which made it difficult for the employees. To adopt the change. اب مجھے بتائیں یہ جو میں نے لائن چھوڑی ہے اس کا جواب کیا ہوگا واجد بیٹا آپ کے سوال کا جواب دات میں دیتا ہوں ویٹ کیجئے جو لائن چھوڑی ہے اس لائن میں کیا آنا چاہیے دوستوں جو بلینک ہے اس بلینک میں کیا آنا چاہیے اس میں جی دوستوں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں اگریڈ بلکل ایسا ہی ہے لیکن کل بھی کیا آنا چاہیے بہت سمپل کر کے آپ نے اپنی بات کو لکھ دینا ہے اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے صحیح ہے اس میں اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے اب بڑھتے آگے ایشریچ کے موڈل کی طرف ایشریچ کے موڈل کی طرف دوستو ہم ہم دو منٹ کیلئے پاوس کریں گے آپ پلیز دو منٹ رکھئے گا بس دو منٹ جلدی ختم ہو گیا جی اچھا جی دیکھیں یہ بات کی گئی تھی تیز چیز چیزی چیز ہم تک کیНу کیو اچھا جز چیز رک rigor ہو گیا آپ تی 바�یے جی کیم کہ نے تیز constitłec چیز نہیں ہے کیوں پچھے جو تختیم گیایا جی اب جaque جی انống ت היה گیا جی they were not given the required training because they were not given a convincing reasoning behind that تو یہ ساری باتیں آسکتی ہیں شاہ باشد بیٹا ساری باتیں آسکتی ہیں اب چلتے ہیں آشر کے موڈل کی طرف یہ ایک پیراگراف دوستوں ایسے بنے گا یاد ہمیں صرف ایک ڈریل کر کے سامنے دیکھا ہے انشاءاللہ اس کی پوری پوری ڈاپٹنگ ہوگی آج صرف سٹارٹ کرنا تھا کہ ہم ایٹیس شروع کریں گے پیراگراف لکھیں کیسے بچ سمپل بات کو اپنی explain کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کچھ بہت difficult چیز ہو اور انشاءاللہ آگے جب پورے پورے سوال کی بات آگی ہم ملکے drop بھی کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کے answers جو آپ لوگ لکھ لکھ کے بھیجیں گے انشاءاللہ وہ ہم پھر read بھی کیا کریں گے سب کے سامنے یا mark کر دیا کریں گے تو وہ آسانی ہوگی انشاءاللہ آگے سوچائے کہ assignments ہوں گے تو assignments آپ لوگ کلاس سے پہلے مجھے email یا whatsapp کر دیں گے whatsapp coordinator جو ہیں اسامہ کو اسامہ وہ مجھے دے دیں گے میں screen پہ کچھ copies mark کر کے بھی انشاءاللہ show کر دوں گا یہ آگے کی بات ہے اب آتے ہیں آج کے answer کی طرف لیکن اگر کوئی چاہ رہا ہے screenshot لینا تو اس کا بھی screenshot لیلے پلیس دوستویں screenshot لے لیا آپ لوگوں نے ڈی ڈی اسکرین پوری آ رہی ہے بیٹا یہ ہے آپ چیک کریں چیک کریں سکرین آیا screenshot آیا چیک کریں دوستو آگے بڑھیں نیکس دیکھیں بلیس سکین شورٹ جلدی سے جی نیکس اب چیک کریں سکین چھوڑ ہو گیا آپ ہاں بھی دوستو done screenshot اگر اس کا screenshot لینا ہے تو لے لیجئے ایک ایسے ہی ذہن میں پکچر رہے گی جو کلاس میں پڑھا ہوا ہے وہ پھر یاد رہتا ہے جی یہ پوری سکین نہیں آ رہی کیوں آپ آ رہی ہے آنی چاہیے پوری سکین دوستو کوئی بھی ایک کام کر لے جس کے پاس screenshot آ رہے ہیں وہ مجھے بھیج دیں یہاں گروپ پہ direct بھیج دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلی بات دوستو اب آتے ہیں model کی طرف آج کا model ہے ڈا ایش ریج model یہ صرف ایک بس ٹیزر تھا ڈرافٹنگ ہے انشاءاللہ یہ چیزیں آگے آئیں گی آپ کے سامنے اب پڑھتے ہیں آگے دوستو ایش ریج model میں چار باتیں ہیں یہ ساتھ ساتھ کافی کیجئے گا ایش ریج model میں چار باتیں ہیں چار باتیں ہیں tells cells concerns joints جوائنس cells concerns جوائنس اب tells tells and talks tells and cells یہ وہ ساری نام ہیں جو آپ نے ایک model میں already پڑھ رکھے ہیں لیکن منا کو دایا تھا کہ نام ایک جیسے ہوں گے وہ جاتے دوسرے model والے نے وہی بات کسی اور طریقے سے کیوں تو وہ ہمیں تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی اور یہی بات کا وقت آگیا ہے کہ sometimes ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بات تو same کی ہے لیکن بات same ہوتی نہیں ہے بات الگ ہوتی ہے اب ذرا ہم غور کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک first thing دوستو یہ بہت important ہے یہ پوری summary ہے tells کی کوشش کیجئے گا لکھتے رہے ہیں ورنہ minimum کم سے کم سب لوگ screenshot لیتے رہے ہیں اس کا پھر بعد میں اپنے پاس copy کر لیجئے گا کریں start سب ساتھ ہیں دوستو جی بھے دوستو اب ساتھ ہیں chat box پہ message نہیں آ رہا جی ٹھیک ہے ڈینکیو بھے دوستو tell style by its name کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ according to this model اس کے لئے word use ہوا ہے dictatorial لکھتے جائیں دوستو یہ نہیں لکھیں گے نہ پھر بھول جائیں گے لکھیں اس کے لئے word use ہوا ہے dictatorial پہلی بات لکھیں dictatorial دوشری بات دوشری بات دوشری بات and imposes them on his subordinates expecting them to be obeyed without question وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے فیصلہ اپنا impose کر لیا ہے اب اس فیصلے کو ماننا ہوگا بغیر چون چاکے کسی طرح کی بھی آگے سے کوئی excuse کچھ نہیں ہوگی ہماری بات ماننی ہوگی ٹھیک ہے دوستوں اگلی بات یہ کون کہنے ہیں ہمارے سامنے یہ ہمارے سامنے کہنے والے ten style والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اچھا پھر اگلی بات بھی سنیں اگلی بات کیا ہے اگلی بات دوستو یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ advantages ہیں دوستو یہ ہی جگہ ہے آپ کے paper کے سوال کی alert ہو جائیں the main advantages of the tells style are کیا ہے speed of decision making یہ پہلی بات ہے کہ decision making بہت quick ہو جائے گی which makes sense definitely decision making واقعی بہت quick ہو جائے گی number two it will probably result in better decisions when the sub-ordinate is inexperienced جب آپ کے ماتہت لو اور آپ کے sub-ordinates اتنے experienced ہیں ہی نہیں تو ان کے ذمہ کام لگانا اپنا کام خراب کرنے والی بات ہے تو اس کا مطلب یہ بنا اس کا مطلب دوستو یہ بنا کہ سب سے بیس یہ سوٹ کرے گا جب آپ کے sub-ordinates experience نہیں ہوں گے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ quick فیصلے ہوں گے اب مجھے بتائیں آج ہم نے ایک سوال دیکھا s t کے نام سے کیا ہمیں اس میں یہ بات نظر آئی تھی بتائیں بھئی پلیز کیا ہمیں اس میں یہ بات نظر آئی تھی کہ فٹا فٹ فیصلے کرنا یاد آ رہے کچھ کچھ ڈی 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 اس کا جواب یہ ہے جو اس کے advantages ہیں وہی اس کا جواب ہے سر کیا مطلب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ جلدی کرنا ہو تو لیڈر کو ٹیلز ہونا چاہیے جب سب آرڈینیٹس ان ایکسپیرینس تو تو لیڈر کو ٹیلز ہونا چاہیے جو لوگ اس وقت چرڈ باکس پہ آٹو کریٹک لکھ رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ غلط لکھ رہے ہیں میں نے آپ سے یہ بات کی تھی موڈلز کے شروع میں میں پھر بار بار کروں گا تاکہ یہ غلطی نہ ہو کہ آپ کی انگلیش کے اندر تو غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ ڈکٹیٹوریل کے جگہ آٹو کریٹک کہہ دیں اور وہ غلطی ماں بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ پیپر میں جس چیز کو موڈل نے ڈکٹیٹوریل بولا ہے اگر آپ اس چیز کو ڈکٹیٹوریل کے جگہ آٹو کریٹک لکھیں گے اور موڈل نے آٹو کریٹک کورڈ کسی اور جگہ یوز کیا ہے تو یاد رکھیں آپ کے مارکس چلے جائیں گے اور یہ غلطی شمار ہوگی آپ کے مارکس چلے جائیں گے اور یہ خود ایک غلطی شمار ہوگی کتنی بات کے رہو گے دوستوں اب سنیے گا تیلز کے اندر ورڈ ڈکٹیٹوریل یوز کیا ہے یعنی ڈکٹیٹر والی بات اب یہ پورا کابی کرنا ہے دوستوں سکرین شاٹ لے کر کابی کریں خود ارام سے یہ ساتھ ساتھ کابی کریں یہ آپ کی چوئیس ہے جب لیڈر کے سٹائل تیلز ہے تو سب آرڈینیٹس کے ویوز اگنور ہو جائیں گے کیوں بھئی بتائیں کیونکہ وہ سنے گا ہی نہیں سارے فیصلے خود کرے گا تو سب آرڈینیٹس کے دل دماغ میں خیال میں کوئی بات کی آئے گی تو وہ اپنے اندر ہی رکھ لے گا یاد رکھیں جیسے آرم فورسز وغیرہ میں یہی سٹائل فالو ہوتا ہے دوسری بات دکھی بھی ہے اینی انیشیٹیو اور کریٹیویٹی دی سب آرڈینیٹس مائیٹ کانٹریبیوٹ is lost ان کی صلاحیت کو یگر ہوتی بھی ہے تو وہ ختم ہوتی ہے اندر ہی اندر ان کی صلاحیت آگے بڑھ نہیں باتی بڑھ نہیں باتی اور تیسی بات there is too much dependence on one person the leader ایک بندے پر بہت زیادہ dependence آ جاتی ہے ایک ہی بندے پر بہت زیادہ dependence آ جاتی ہے اس کو یہ یاد رکھیں یہ disadvantages بھی ہیں اور ہمیں نے یہ بھی کہہ سکتے ہیں problems tells the style ایک ہی بات لیکن پیپر میں اگر آ جائے گا problems لکھ کے تب بھی یہی بات لکھنی ہے اور problem کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ weaknesses limitations کے ساتھ آئے گا تب بھی ہمیں یہی بات لکھنی ہے یہ بات clear ہوگا ہی دوستو آگے بڑھتے ہیں tells style کے بعد next ہے ہمارے پاس cells دوستو سب کو cells والی screen لگر آ رہی ہے نا screen change ہو گئی آپ کے پاس ٹھیکے جی روہا thank you باقی لوگ تو بدائیں جی screen سر ساتھ ہے نا ہمارے آگے اب sales style کیا ہے اس کو ایک اور نام دیا گیا orthopedic style ایک بات میں آپ کے سامنے پھر سے ارس کر دوں ہر موڈل نے نام ہر تھیوریس نے نام ہر موڈل کے نام اس کے اپنے حساب سے ہیں ہر موڈل کے نام اس کے اپنے حساب سے ہے ٹھیک تو اب انہوں نے autocratic بولا ہے تو ہم autocratic رہے گیا فیلحال بیٹا آپ لوگ یوں نہیں کرنا کہ اس موڈل کا تیلز اس موڈل کے فلاں کی طرح جب چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم بات کریں گے ابھی نہ کریں گے بات آیت سلز سلز بات بات سلز style of leadership is an autocratic approach is autocratic an autocratic leader makes his own decisions but then tries to sell them to his subordinates آپ کے دل میں تو آئے گا کہ TNS model ہے اور TNS model کے اندر TNS model کے اندر tells and sells تھا تو آپ کو یہ اس جیسے ہی لگنا ہوگا تو اگر ایسا لگ رہے تب بھی کوئی مسنا لیکن بس وہ words ابھی آیوز نہیں کریں گا ٹھیک ہے تو sell style of leadership is an autocratic approach an autocratic leader makes his overall own decisions and then tries to sell them to his subordinates this means that there is small amount of consultation about decisions but not much یہ جو red ہوگی ہے نا color شاید آپ colors different دیکھ رہے ہو یہ وہ جگہ جہا سے پہلا point اور دوسرا point differentiate ہوگا اوپر جو بات italic ہوئی بھی color change ہوگا ہے اور نیچے جو بات color change ہوگا ہے یہ دونوں باتیں important ہیں اور دونوں باتیں actually لیے بتا رہی ہیں کہ یہ difference ہے یہ difference ہے چھیکے دوستو tells میں صرف بتایا جاتا ہے cells میں تھوڑی reasoning بھی جاتی ہے پہ ہوگی بات اگلی بات cells subordinates at least know why certain decisions have been made the leader is not dictatorial however with a cell style the leader is imposing his views on subordinates and the communication is largely one way تو اس میں وہ اپنی ریزن بھی دے رہا ہے وہ اپنی ریزن بھی دے رہا ہے سات سات ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بہت sell کر رہا ہے ان کی طرف سے سوالات کو welcome نہیں کر رہا ہے کہ employees کے پاس یا سب آرڈین کے پاس یہ چانس ہو کہ employees اور سب آرڈین ایٹس کوشن کر سکیں کہ ایسا کیوں ٹھیک ہے جی کوئی کہہ رہے ہیں کہ دل کے بہلانی کو خیال اچھا ہے آگے نیکس بات اب کنسل کیا ہے دیکھیں آپ لوگ سکرین شورٹ ساتھ ساتھ لے رہے نا میں این میں ایک دفعہ سارے دکھا کر آپ کچھ سکرین شورٹ دے دوں گا کنسل 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 سٹائل is سٹائل which is called ڈیمو کریٹک سٹائل سہی دوستو این میں دلواتا ہوں ویٹ کریں ڈیمو کریٹک سٹائل ڈیمو کریٹک سٹائل کا مطلب the leader asks for comments from subordinates before making a decision and the comments from subordinates might persuade him to change his mind or alter his views about something دوستو کیا مطلب وہ اس کا بتا سکتا مجھے سیکنڈ اور third میں کیا difference ہے sales اور controls میں کیا difference ہے جی کون بتا سکتا ہے تقریبن سب کا جواب ٹھیک ہے یہاں پر subordinates پوچھا ہے اور subordinates comments کے ذریعے ان کا فیصلہ بدل سکتا ہے اور ان کے views بدل سکتے ہیں تو یاد رکھیں یاد رکھیں کہ concerns کے اندر تھوڑی two way بات چی چرو ہو جاتی ہے concerns کے اندر تھوڑی two way بات چی چرو ہو جاتی ہے اور two way بات چی چرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب problem اس طرح رہتی نہیں ہے سوڑی 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 کیا سوڑی سوڑی اندر ایمپلوئیز کوشن پوچھ سکتے ہیں نہیں سوڑی اندر کوشن کوشن دیتا ہی نہیں وہ بس سناتا ہے فیصلہ سیکھے سوڑی 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 کون سمجھا سکتا ہے اس بات کو ہاں دوستو کون سمجھا سکتا ہے اس بات کو حسن سے کہہ دیں اس کے فائدے ہیں نہیں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جہاں انٹریسٹ ان انوالمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم لوگوں کو وہاں ہم لوگوں کو کنسلٹس سوٹ کرنے کی ایڈوائز کر سکتا ہے سٹرونگر موٹیویشن امانگسٹ سب آرڈینیٹس موٹیویٹ ہو جائیں گے وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں ثلی سب آرڈینیٹس کانٹریبیوشن آف نالج جن ایکسپیرینس وہ اپنا بھی تجربہ شامل کر سکیں گے اور آخری بات اپورٹنیٹی فور سب آرڈینیٹس ٹو گین بیٹر انسائٹس یعنی جب وہ کام میں خود شامل ہوں گے تو جو انسائٹس جو ڈیپت ان کے پاس ہوگی وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے دوستو دوستو اب کنسلٹ سٹائل کے اڈوانٹیجز ہو گئے اب کنسلٹ کے ڈس اڈوانٹیجز آئیے غور کریں اگر سب آرڈینیٹس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تجربہ نہیں ہے نالج نہیں ہے پھر تو سب زائع ہو گیا ایک مسئلہ تو یہ ہے اور اور دوسرا مسئلہ ہے ڈیسیشن میکن پروسس بہت سلو ہو جائے گا اور ایکسیمپل آپ لوگ یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور یہ سب لڑکے جمع ہو جاتے ہیں اور سب کوئی گیٹ ٹو کرتا ہے اور کئی کلاس 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 ہوتے ہیں اور یہ پلان کرتے ہیں کہ کھانا کدھر ہے تو اگر سب مشورہ دیں گے تو کھانے کا ٹائم آ جائے گا لیکن مشورہ ختم نہیں ہوگا تو اسی لئے دو تین چار لوگ مشورہ کرتے ہیں تو اس میں مشورہ ہو بھی جاتا ہے اور ان کی رائے سن بھی لیتے ہیں اور فیصلہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جتنے زیادہ اپینینز ہوں گے جتنے زیادہ اپینینز ہوں گے اتنا ٹائم زیادہ لگے گا اب بیفور موونگ ٹو لاسٹ اور اس کا نام ہے جوائنز اب آپ لوگوں نے آ رہا ہے ووٹس ایپ پہ جلدی سب لوگ ووٹس ایپ پہ آئیں ریڈی ہیں جلدی سے بھئی دوستو سب ووٹس ایپ پہ آجائیں پلیز جلدی سے ووٹس ایپ پہ آگئے آگئے سب جی جلدی بتائیں پلیز دوستو بتائیں جلدی سے شاباش جی دوستو پہنچ گئے سب اب ابھی آپ کے پاس انڈیویجن میرا ووٹس ایپ نمبر ہے نا آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ریڈی رہیں گے ووٹس ایپ پہ میں آپ کو لاسٹ والا بلکل لاسٹ والا کیس سمجھا رہا ہوں اور پھر گروپ پر آپ کا ووائس نوٹ آنا چاہیے اور وہ سمرائز جانا چاہیے اور وہ ووائس نوٹ میں یہاں پلے کروں گا اور وہ سب سنیں گے آئیں جوائن سٹائل جوائن سٹائلہ 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 سمجھ ایساً سپ آنا چاہیے سٹائل سٹائلی سٹائلہ is allowed to get on with his work and do whatever he likes within established guidelines and constraints seems to be abdicates دوستو اس کو پہلے خود ایک دفعہ read کریں جلدی سے پہلے خود ایک دفعہ read کریں پلیز جلدی سے دوستو پلیز جلدی سے feed کیا اب مجھے بتائیں اس کو سمجھنے میں دیر تو نہیں لگے گی اب اب تو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کیوں جی بھائی اس کو سمجھنے کے لئے کوئی اور بات کی ضرورت ہے یا اب سمجھنا آسان ہو گیا بتائیے پلیز آسان ہو گیا اب دیکھیں جو موڈل شروع میں ٹائم لگتا ہے نا بعد میں یہ چپٹر اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذہن میں انڈسٹائننگ بیٹھی بھی ہوتی ہے اور آگے جا کے صرف آپ نے اٹھا کے اپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اب میں آئے کرتا ہوں اب بتائیں یہ بھی کلیر ہے واتس ایپ ایکٹیویڈی کا وقت آ رہا ہے دوستوں چلیں واتس ایپ ایکٹیویڈی کا وقت آ رہا ہے چلیں زبردست گروپ پہ ابھی صرف ایڈمن کو لاؤ کیا ہوا ہے کچھ دیر بعد انشاءاللہ میں آپ سب کو لاؤ کر دوں گا اور یہ بتائیں جوائن سٹائلز کے پرابلمز پڑھیں اور اب کسی کو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ جلدی سے ریڈ کریں بتائیں کوئی ایشو ہے ہاں دوستو ریڈی ہیں سب چیک کریں آپ بلیک باکس تو نہیں آ رہا جی پلیز چیک کیجئے گا جی دوستو بہترین ہے سب چلیں آ جائیں اب ووٹس ایپ گروپ پہ کچھ ہم سب ساتھ ہیں ووٹس ایپ گروپ پہ آ جائیں جو سوال پوچھتا رہوں مجھے آپ جواب دیتے رہیں گے سب سے پہلے آپ لوگ سکرین شوٹس ڈن کر لیں سارے سکرین شوٹس فائل کر لیں چیک کریں سکرین شوٹ ریڈی ہے دوستو چیک کریں پلیز ڈن سکرین شوٹ ڈن یہ پہلی سکرین پہلی سکرین شوٹ ڈن کر لیتے ہیں پھر ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں صحیح اوکے جی ٹیلز ٹیلز کے بعد سیلز سیلز کے بعد سیلز کیا ہی دوسری سلائیڈ اور پھر کنسلٹس کنسلٹس کے بعد دوستوں پھر کنسلٹس پھر اس کنسلٹس کے بعد دوستوں ڈسیڈوانٹیجز پھر جوائنس پھر جوائنس کی سیکنڈ سلائیڈ پھر جوائنس کی پرابلمز جوائنس کی فرس لائیڈ یہ رہی جوائنس کی سیکنڈ سلائیڈ یہ رہی جوائنس کی تھرڈ سلائیڈ یہ رہی اور یہاں جوائنس فنش ہوتا ہے اچھا دوستوں اب سوال موسیقی 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 موسیقی